موسیقی میں جانتا ہوں آپ کو مجھ سے بہتر رشتے مل سکتے تھے یونیس بھائی کی محبت ہے آپ کا خلوص ہے کہ آپ اس رشتے پر رضا مند ہوئے دراصل ناہید کی جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو گیا تھا اور میں تو خیر ہو ہی گیا تھا لیکن تنہای کے سفر میں میری اولاد بھی شامل تھی مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گی اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات کا احساس نہیں گونے دیں گی موسیقی میں دیکھتا ہوں موسیقی 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 کیا بات ہے؟ موسیقی اریج کی پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے اور وہ کافی دیر سے رو رہی ہے موسیقی 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 یہ لیا یہ کیا؟ پچھلی ہفتے تو لیا تھا آرے دالچینی تو ہر روز ہی استعمال ہوتی ہے نا گھر میں اور کھانا پکتا ہے نا گھر میں وہ جن نہیں کھاتے ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ارے پرانا بیگ ہے سالوں بعد علماری سے نکالا ہے مجھے تو یہ تک نہیں یاد کہ میں آخری بار مال کپ گئی تھی تو چلی جاؤ اور ہاتھ کے ہاتھ ریچی لی بھی کچھ لے لو پھر کہاں موقع ملے گا؟ اس کے ریزیلٹ ڈانے پر کچھ نہ کچھ تو دینا ہے نا اسے؟ جی نہیں مجھے نہیں جانا اب خود ہی جا کر لے ریجی گا ٹھیک ہے نا؟ فیا ارے تو کیا کہہ دیا؟ یہاں کھڑے ہوکے ایک ایک چاول کے دانے کا حساب میں دوں اور بہن پہ تو آپ جان دیے چلے جاتے ہیں میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ یہاں رہتی نہیں ہے لیکن بس میں اس نے آپ کو خوب کیا ہوا ہے بس میں تو کہتی ہوں اس کو چاہیے تھا کہ یہاں آگے رہ جاتی ہاں اور تم اتنی آسانی سے برداشت کر لیتی ہے نا؟ آپ کی ماں کو بھی تو میں نے چھے مہینے برداشت کیا تھا تو آپ کی بہن سے مجھے کیا شکایا تھا؟ افیاء میرے بس میں جتنا ہے اتنا کرنے کی کوشش کر تو رہا ہوں یار تمہارا اگر خیال نہ ہوتا تو آفس ٹور پر میں اکیلے ہی جا رہا ہوتا میں خود چاہتا ہوں کہ تمہارا اچھا وقت گزرے اس لیے تو میں تمہیں اپنے ساتھ بھی لے کر جا رہا ہوں واہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں آپ پان سال بعد کہیں لے جا کر اور وہ بھی اپنے کام کے غرض سے ہے یہ رات میں میں نے یہاں والیٹ پر دو ہزار روپے رکھے لے دیکھیں ہیں تمہیں مجھے کیا پتا؟ خود ہی چیزیں رکھتے اور بھول جاتے ہیں سوال جواب مجھ سے دیکھیں دیکھیں بہافظ بہاہ دو ہزار میں بری نہیں ہے میں سے چھپا کے رکھتیوں پر نکالوں یہ ارے یہ دونوں تو سات پڑھتے تھے نا ہاں ہاں سات بھی پڑھتے تھے اور دور کے رشتہ دار بھی تھے بڑے اچھی لوگ ہیں ہمزائی کی کا حق تو ادا کرنا پڑے گا تم بھی چلنا ہماری ساتھ تو کپڑے کہاں سے آئیں گے کون دیتا ہے تمہیں کپڑے یہ کس نے دیئے تھے میں دوں گی لاکے اور کون دے گا جوتے بھی دے دوں گی اور کچھ چاہیے کس کی شادی کا کارڈ ہے یہ بختیار صاحب ہے نا دو گھر چھوڑ کے لیفٹ پہ رہتے ہیں ان کے بیٹے کی شادی ہے بڑے اچھے لوگ ہیں ارے باجی یہ کیا کر رہی ہیں آپ اب تم مجھے پتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اپنے کام سے کام رکھو سمجھی میرا ناشتہ بنایا تم نے جی چھپ رہا کرو کیا ضرورت تھی ان کے آگے بولنے کی تو میں پتا ہے انہیں غصہ چڑھ جاتا ہے ناشتہ ٹھیک سے بنا دیا تھا نا یہ ناشتہ بنایا تم نے تو میں کوئی کام بام بھی کرنا آتے ہیں ایسے باتیں میں نانی آتی ہیں آدھی چیزیں کچھی آدھی جلی ہوئی یہ کھاؤں گی اب میں یہ اوقات ہے میری اور اوپر سے تم لوگ مل کر یہاں پر مجھے جلا رہے ہو لوگوں کی شادی کے کارٹ دکھا دکھا کر بیٹے تم نے جلانے کے لیے تو نہیں دکھایا تھا تم نے پوچھا تھا اس لیے بتا دیا تو یہاں پر سب کچھ پوچھنا ہی تو پڑھتا ہے اتنے سالوں سے آپ سے ایک بات میں پوچھ رہی ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کیوں ہوا اس میں میری کیا غلطی تھی ماں باپ سے اوپر کا درجہ دیا میں نے آپ کو اور چچا جان کو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا آپ کا بیٹا مجھے دھتکار کر چلا گیا صرف اس کی ہے کہ میرے سر پر کسی کا ساہہ نہیں تھا متاگواہ ایمن میں نے کبھی بھی دفنے اور اپنے بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا فرق کیا ہے آپ نے اگر فرق نہیں کیا ہوتا تو آپ کو میری تکلیف کا احساس ہوتا آپ اس طرح دوسروں کی شادی کے کارڈ لاکے میرے مو پہ نہیں مارتی ہوں ناشتہ بناو جاکی ایسا کب تک جلے گا باجی ان کی وجہ سے تو گھر کا محل تباہی ہو کر رہ گیا ہے نہ کوئی ہس سکتا ہے نہ بول سکتا ہے خوش ہونا تو جیسے سزا بن گئی ہو ایک یتیم بچی کو شادی کے اگلے ہی دن جب طلاق مل جائے تو وہ کیسے رہے گی خوش اور کیا خوشی دے گی کسی دوسرے کو چاہو تو ناشتہ بناو جاکے دوبارہ سے اس کا اور بنا کے علاقے دکھاؤ مجھے کہ ٹھیک بنا ہے کہ نہیں مجھے اب وہ آپ کی چاہے مجھ سے ناراض ہو بیٹا آپ نے کبھی مجھے ناراض ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں تمہارا دفاع نہیں کر پاتا سیما کے سامنے میں مانتا ہوں وہ مزاج کی سخت ہے لیکن دل کی پوری نہیں ہے سات فٹ تقریباً ڈھائی میٹے یعنی چوراسی انچ اس دن جس دن میری ماں کے کفن کا ناپ لیا جا رہا تھا جس نے آج تک کبھی مجھے گوٹ سے نہیں اتارا تھا اسے سب نے مل کر میری یہ سامنے قبر میں اتار دیا تھا میری پوری زندگی زمین کی نیچے دفعن ہو گئی تھی اور آپ کو اب بھی لگتا ہے ابو کہ میں ان چھوڑی چھوڑی سی باتوں پر غم زدہ ہو جاؤں گی میں تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں لیچیں لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ سمجھیں کیونکہ میں تو یہاں ہوں ہی آپ کی وجہ سے خدا نہ کرے کہ کبھی کسی اولاد پر وہ وقت آئے کہ اسے سمجھنا یا سمجھانے کی ضرورت پڑھے کہ جس کے وجود کا وہ حصہ تھی اور اس کے چلے جانے کے بعد بچی بھی ہے یا نہیں ابو میں نے آج تک آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا ہے لیکن ایک چھوٹی سی درخواست ہے ہاں بولو بٹا یہ یونیورسٹی اس کے کچھ فارمز ہیں میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں اگر آپ دیکھ رہے تھے تو یونیورسٹی یونیورسٹی آرے کیا کیا رہی ہے یہ اس سے بات تو مکمل کرنے دو ہاں بولو بٹا بولو ابو میں اپنی اسکلز کو زائے نہیں کرنا چاہتی اور آپ خود چاہتے تھے کہ میں آگے پڑھوں ہاں تو پھر دوسری ذمہ داریوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرے خرچوں کا تو سن کے آپ کی جان چلی جاتی ہے اتنے ہی پیسے ہیں نا؟ تو اس سڑے وے مکان کی بجاہ کسی اچھے مکان میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیونکہ اچھی جگہ مہنگی جگہ تو ہم افورڈی نہیں کر سکتے ان کو جو پڑھانا ہے کل کو جنہوں نے صرف بچے سمال لے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں بٹا جی نہ کالیج سے واپسی کی خبر فون بھی دلوا دیا میری تو ایک نہ سنی اور میں یہاں فکر سے پگلی جا رہی ہوں کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بن ماں کی بچی تھی خیال نہیں رکھا ستیلیوں جیسا سلوک کیا ٹھیک ہے مانا کہ میں سخت ہوں مگر میری سختی اس کی بھلے کے لیے ہے میں نے کبھی الزام دیا تم اور مجھے معلوم ہے تم اس کا کتنا خیال رکھتی ہو کتنا احساس ہے تمہیں رہنے دے رہنے دے دیکھ لیے میں نے اپنی عزت دو ٹکے کی موسیقی 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 اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی دن میں کھانا ہی پڑے گی کیونکہ کل کی تو فلائٹ ہے ہماری یہ کھیر تم نے کب بنائی کل بنائی تھی امی سب کے لیے تو بھائی بھابی کا حصہ رکھ دیا تھا جتنا مرضی کھیر کھلا دو اسے اس کی زبان کڑوی کی کڑوی ہی رہے گی کیا ہو گیا تم ہوش سے کام لیا کرو آپ کو احساس ہے کہ جب سے میں یہاں آیا وہاں آپ نے تنس کے لاوہ کچھ نہیں کیا جس کے گھر میں اس کی بات کی اہمیت نہ ہو وہ بچارہ کیا کرے وہ یہی کرے گا جتنے ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں اور یہ یونیورسٹی جائیں گی میرے خیال سے آپ کی حالات تو بلکل ٹھیک ہیں پہلے اللہ کا شکر کرنا سیکھیں اور آپ کیا چاہتی ہیں ظاہر ہے پڑھنے کی عمر ہے تو پڑھے گی ہی نا چھوٹی سی چھوٹی بات پر ایشو بنا کر گھر کا محول خراب مت کیا کریں گھر کا محول میں خراب کرتی ہوں سن رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اس گھر میں لڑائی صرف تمہاری بیوی ہی کرتی تھی کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس گھر کا سکون بنا رہے ہیں اور اب یہ حرکت تم نے شروع کر دی ہے آپ کچھ بولیں گے یا اسی طرح خاموش بیٹھے رہیں گے میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے میں ٹرپ پہ جانے سے پہلے صرف آپ لوگوں سے ملنا چاہتا تھا غلطی ہو گئی بھائی کیا ہو گیا آپ کو تھوڑ دیر تو بیٹھے نا میں بس کھانا لگائی رہی تھی کھانا کھا کے میں دوھر ہی چھوڑا رہنا دو ہر بار یہاں آ کر مجھے انتاظہ ہو جاتا ہے کہ نہ میرا باپ یہاں ہے اور نہ ہی اس کا گھر ہے تم بلا وجہاں حد سے پرڑ ہے میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ کسی بھی بحث کو بڑھا ملے اس لئے خاموش ہوں آپ سے خاموشی کے علاوہ میں ملا ہی کیا ہے شکر ادا کرتا ہوں جس دن میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا اور ہاں ریچ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ میں نہیں جانتا کہ جہاں پانچ منٹ میں میرا دم گھٹنے لگتا ہے وہاں تم سوتی اور جاگتی کیسے ہوگی اس چھوٹے گھر میں جس کا دم گھٹتا ہے میں اس کے لئے شادی کے تمبو نہیں لگوا سکتی تم اپنے غصے پہ کابو پانا سیکھو رہنے دے رہنے دے بس بھی کر دے ان کو تو تمیز سکھا نہیں سکے مجھے آیا سمجھا لیں تمہیں تو جیسے سمجھ آئی جاتی ہے بھائے آریف کو فون لگا ہوں ہیلو اوہ یار کہاں ہو تم میں کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں وہ رستم صاحب میرا فون ہی نہیں اٹھا رہے آریف صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کیا ہوا ہے اچھلی وہ پیسے لے کے بھاگ گیا ہے کیا اس کی بات کر رہا ہے آرے آریف صاحب ہمارا انویسٹر ہے رستم بھائے اسے کیسے ہو سکتا ہے ابھی کل ہی تو ان سے ملاقات ہوئی ہے ہاں لیکن ابھی اس کا کوئی حتہ پتہ نہیں ہے اور گھر پہ بھی تالہ لگا بھائی یہ تو بہت بڑی مسئیبت کھڑی ہو جائے گی میرے لیے میں نے پیسے اٹھائیں ہیں بوس سے وہ تو میری جان لے لیں گے آرے آریف صاحب آپ میری بات تو سنیں میں جا رہا ہوں بس پولیس میں کمپلین درج کروانے آرے آریف صاحب وہاں جانے سے کیا فائدہ ہوگا لیکن پیسے تو آپ کو واپس ملیں گے نہیں اب میں یہ کرتا ہوں کہ کچھ بیچ باج کے باس کے پیسے واپس کر دیتا ہوں اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اللہ حافظ بیچارے آریف صاحب پس گئے اب کیسے لٹائیں گے میرا پیسے بسے لٹائیں گے بسے لٹائیں گے اوکے سر پریزنٹیشن ٹھیک تھی بالکل ٹھیک تھی پھر آپ ٹائنک یو ایٹ میسٹ کالز یہ زینب بھی بالکل پاگل ہے ہاں اتنی میسٹ کالز کیا ہوا بھائی آپ کہاں پر ہیں باجی بھی ہوش ہو گئی تھی ہم نے اسپیتال لے کر آئے ہیں کیا ہوا ہے مامی کو وہ ٹھیک تو ہے بھائی 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 چلدی آجا میں سے بہت پریشانی ہو رہی ڈاکٹر تو مجھے کچھ بتا بھی نہیں رہے ہیں تم پریشان مہتو میں فوراں آرہا ہوں ایمن کام پہ ایمن بھائی وہ تو سو رہی تھی ان کو اٹھایا تھا لیکن ہمیشہ کی طرح وہ نہیں اٹھتی اچھا تم پریشانی میں فوراں پہنچ رہا ہوں اوکے آری صاحب سر اتنی چلدی میں بھاگتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں سر وہ ذرا گھر پہ کام تھا جی اس لیے مجھے پتا چلا آپ نے اپنی کیس تب ہی تک ادا نہیں کی جی سر میں بہت معافی چاہتا ہوں سر اور ایک دو دن میں ادا کر دوں گا جی چلی آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں کیا بات ہے آرہ صاحب چہرے پر اتنی پریشانی ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا بھارا نہیں سر وہ کھر سے فون آیا ہے فوراں پہنچو جا ہوں گا تو پتا چلے گا پلیز آف آف شکریہ شکریہ پیچارے آریف صاحب پیچارے آریف صاحب اور کیسے لوٹائیں گے یہ پیسے یہ کیا ہے کیا گم جمہ کرتی رہتی ہو شکریہ 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 آریف آریف ابو گاڑی کی طرح ہے آپ کی ہے گاڑی کو بھولی مارو گاڑی کی پڑی ہے میری جان پر بنی ہوئی ہے بھول کے بتائیں ہوا کیا ہے بہت بڑے مسئلے میں پس گئے ہوں میں اب وہ پانی ہے بہت کڑپڑ ہو گئی ہے بہت کڑپڑ ہو گئی ہے میری تو جان چلی جائے گی اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہیں کس سے ڈر رہے ہیں اور کیوں ڈر رہے ہیں ارے وہ وہ سکندر ہے نا میرا باس اس سے میں نے جتنا پیسہ لے کے انویسٹ کیا تھا سارا پیسہ ڈوب گیا جس کے آگے انویسٹ کیا تھا وہ وہ فراڈ نکلا وہ بھاگ گیا ہے سارا پیسہ لے کے تو امجد کو پکڑوائی نا اسی نے تو یہ ڈیل کروائی تھی اسی نے بھسایا آپ کو امجد نے میری کنپٹی میں بندوق رکھ کے ڈیل نہیں کروائی تھی امجد نے تو خود بھی انویسٹمنٹ کی تھی وہ بھی تو ڈوب گیا ہے ساتھ بیچارہ پوچھیں جو ٹینشن صرف سکندر کی ہو رہی ہے پیسے کے معاملے میں بہت خبیس آدمی ہیں بہت کھٹی آدمی ہیں وہ پیسہ نہیں چھوڑتا اس سے جیسے ہی پتا چلے گا وہ آئے گا اور میری اور میری گرتن تبوش لے گا اب کیا ہوگا؟ میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے سیما بس ایک ہی کوشش کی جا سکتی ہے تمہارا ذات ہو شاید تمہارا تھوڑا لحاظ کر لے تو اس سے فون کر کے تھوڑا سا وقت مانگ لو تھوڑی محلت مانگ لو کیا؟ مطلب میں گولی کھاؤں یہ ہی چاہ رہے ہیں؟ بہت بڑی خلطی ہو گئی مجھ سے مجھے کسی صورت اس سے سوت پر پیسہ نہیں لینا چاہیے تھا کہ جو لوگ سوت پر پیسہ دیتے ہیں یہ وصول کرنا بھی جانتے ہیں ابو آپ پلیز ریلاکس کریں آپ کی طبیت خراب ہو رہی ہے اٹھیں چلیں کمرے میں چل کر آرام کریں ارے تجھے طبیعت کی پڑی ہوئی ہے دیکھنی رہی کہ یہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں سکندر صاحب کسی وقت بھی آ سکتے ہیں وصولی کرنے کے لیے ابو آپ پانی پہلیں پلیز ابو کیا ہو رہا ہے؟ ابو جاؤ 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 کہ کسی کو بلاو اسپتال لے کر جانا ہے سائیوہ سائیوہ یہ تمہارے ابو کو اسپتال لے کر جانا ہے کیا ہوگی عارف آپ کو؟ فیلال گھبرانے کی کوئی ضربت نہیں ہے ان کی شگر ہس سے زیادہ ڈروپ ہو گئی تھی مجھے لگتا ہے کہ کھانے پینے میں کوئی بہتی آتی ہوئی ہے یا پھر کوئی پریشانی یا اسٹریس ہے رکسہ پہ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نا مطلب ہمیں ٹھیک تو ہے نا جی جی ابھی تو فیلال یہ بلکل ٹھیک ہے بس ہوسپٹل میں تھوڑا سا انکومفٹیبل فیل کر رہے گی اس لئے میں نے گھر جانے کی اجازت دی دی بس گھر جا کے ان کا بھرپور خیال رکھنا ہے آپ نے اور آپ بھی اپنا خیال رکھیں گا اسکیوز می کیا ہوگی؟ کیوں اتنا اداس رہتی ہیں؟ اسی لئے کہتا ہوں وقت پہ دوائی لے لیا کریں آپ علمان کی وجہ سے پریشان ہیں نا کیا ضرورت تھی اس طرح اتنی گرمی میں وزار جانے کی؟ دانہ خاصتہ آپ گر جاتی ہیں آپ کوئی چوٹ لگ جاتی پھر کیا ہوتا؟ وہ چوٹ تو پھر بھی وہ زخم سے کم ہی تکلیف دیتی جسے سالوں سے پالتی چلی آرہی جس آگ میں میں چھلستی ہونا ہر روز سورج کی تپش کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے بلیس مت روے اسوکے اس بلیس مت روے اب رو کیوں رہی ہے؟ وہ دکھا تھا مجھے وہ دکھا تھا مجھے ایک تم ہو اور ایک وہ ہے جسے اپنے سوا کسی کی بھروا نہیں ہے نہ چھوٹے بھائی کی نہ حالات سے اگلی نڑتی ہوئے ماں کی وہ تو شاید باپ کی مہیت پہ بھی اس لے آیا تھا کہ شکل دکھا کر اپنا حصہ لے کر جا سکے کیسے ایک معصوم لڑکی کو طلاق کا داغ لے کر چلا گیا؟ اولاد اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے؟ چھوڑے ممین اس طرح اپنے ذہن پہ زور مت ڈالیں ایک شخص اب ہم سے طالق ہی نہیں رکھنا چاہتا تو اس کے بارے میں اتنی بات کرنے کا بھی کیا فائد تھا؟ اور اگر آپ نے اس طرح حال مان لی تو پھر میں بھی سارا کام چھوڑ کے سارا دن آپ کے پاس اس طرح بیٹھا رہا ہوں گا یہاں پہ تم بالکل فرشتہ ہو میرے بچے کوئی فرشتہ نہیں ہو ممین بس اپنے اندر کی شیطان کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے فرشتہ ناظری کم اس کم انسان تو کہلانے کے لاحق رہنا گھر چلتے ہیں زینب امی کے پاس بیٹھو میں پیمنٹ کر کے ویجر لے کے آتا ہوں پھر گھر چلتے ہیں امی اب رونا نہیں ہے آپ نے موسیقی موسیقی بھائی وہ لڑکی کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہی ہو چانتا ہوں پھر ہر چیز زندگی میں اتنی مشکل سے حاصل کی ہے کیا یہ آسانی سے گہرے میں آ جانے والی تتلیاں اچھی نہیں لگتے صدیر کیا یہ لاثپ ہے فائتا ہے سکندروں کا پرانا لینا دینا ہے لاثپ ہے فائتا بھی جلدی ہو جائے گا ویسے بھائی لڑکی کہہ تو صحیح رہی ہے آپ کبھی اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور آپ اتنا ریلیکس بیٹھے میں تو کیا کر دی سینہ چھوڑ دوں میں نے کہا نا نقصان ہوا ہے تو فائنا بھی چل دی ہوگا doman ViktOR تین ہمیں参 Shayل ڑgeon ڑgeon te teleport ٹریڈ مطلب پورے خاندان میں ہی عادت ہے نقصان کرنے کی پھر جائے وہ اپنا ہو یا کسی اور قدم مائس مجھ سے کندر کہتا ہے تو آپ ہے وہ جن کی وجہ سے میرا باپ یہاں پر داخل ہے وہ یہاں میری وجہ سے نہیں اپنی وجہ سے داخل میں اور جس ٹون میں آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں یہ سننے کی عادت نہیں ہے مجھے عادت نہیں ہے تو عادت ڈال رہے ہیں کیونکہ بیٹی ہوں میں ان کی اور سچ بولنے سے ڈر نہیں لگتا ہے مجھے اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے وہ جیسے پتہ نہیں آپ کیا کر لیں گے پیسہ کسی کی جان سے بڑھ کر ہے کیا ہاں ہے میں نہیں ہوں گا آپ کے والد کی طوائیاں ٹوٹ گئیں جائے اور لے آئی ہیں مجھے اپنے باپ کو بچانے کے لئے کسی کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے میں خود دوائیں لے سکتی ہوں ٹاو مجھے آپ سے ملنا ہے کیا بات کر رہے ہیں انہیں تو دل کا دورہ پڑھا ہے ارے کچھ تو ان کی حالت پر رہم کھائیں دیکھیں میں رہم کھانے کے لئے نہیں آیا شاید آپ کو علم نہیں ہے ان کی ویرے سے کتنا نقصان ہوا ہے میرا انٹریسٹ تو چھوڑیے ایکچول رکم بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں میں سمجھ سکتی ہوں کہ ہماری وجہ سے آپ کو بہت دشواری کا سامنا ہوا ہے لیکن دیکھیں آپ ہم بھی تو بہت پریشان ہیں بس کچھ دنوں کی اور محلت دے دیں آپ کے سارے پیسے لوٹا دیں گے کچھ دن کی محلت کچھ دن کی محلت دے چکا ہوگا ہے اس کے باوجود یہ رکم نہیں لوٹا پا ہے آج لے کر ہی جاؤں گا میں آپ ابھی تک گئے نہیں یہ آپ کی بیٹی ہے آریف صاحب کی بیٹی ہے عریج دوائیں لے آئیں جی نرس کو دے دیں آپ ان صاحب سے کہیں کہ یہ یہاں سے چلے جائیں اس وقت ان سے بات نہیں کر سکتے دیکھیں سکندر صاحب آپ کا نقصان پورا کر دیں گے بس تھوڑی سی محلت اور دے دیں آپ کے سارے پیسے لوٹا دیں گے آپ کی بیٹی ٹھیک ہے رہی ہے شاید 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 اس وقت آنا نہیں چاہیے تھا مجھا 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 اہا آپ آریف صاحب کا خیال رکھئے ان سے کہے گا میں گھر پرا ہوں گا ان سے پہلے اور ہاں یہ میرا نمبر ہے سیف کرو تاکہ اگلی بار سب میں کال کرو آپ چانتی ہوں کال کر رہا ہے تاکہ 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 تاکہ